پشاور میں سابق صوبائی وزیر حشام انام اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں میری یہ کوشش تھی کہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ واقعی چینج آ گیا ہے یہی توقع تھی ان کی شاید میری سوچ اور میرے قائدین کے سوچ میں فرق تھا تو ہم چل نہیں سکے اور مجبوراً میں نے خود استفادہ دیا جولائے دوہزار بیس میں خیر آج نہ مجھے کوئی افسوس ہے اس پر نہ ہی میرا کسی سے گلا شکوا اور نہ ہی یہ پریس کانفرنس میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے سیاسی اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں سیاست میں انسان اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا ان چند لوگوں میں سے ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا میں سیاست میں کبھی وزارتوں کے لیے نہیں آیا تھا میں نے ایک فورن نیشنالٹی چھوڑی اپنا پروفیشنل کریئر چھوڑا اپنی پرسکون زندگی چھوڑی وہ وزارت کے لیے نہیں چھوڑی تھی وہ صرف پاکستان کے لیے چھوڑی تھی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے چھوڑی تھی یہ میں حلفن کہہ سکتا ہوں بدلے میں مجھے صرف عزت چاہیے تھی آج بھی عزت کا ہی طلبگار ہوں عزت پہ بھی سمجھوتا نہیں کرتا میں پی ٹی آئے میں بھی میری شمولیت جو تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ انصاف کی باتیں کرتے تھے وطن کی باتیں کرتے تھے عوام کی باتیں کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے اس لیے میں نے اسی پارٹی کا انتخاب کیا میرا یہ عظم تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری پارٹی ہوگی اور شاید اب بھی ایسا ہو شاید میں مین سٹریم پارٹیز کو جوائن نہ کروں لیکن سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس جواز ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ انسان فیصلے کرتا ہے میں نے ہمیشہ مفامت اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی بات کی میرا مدا ہمیشہ یہ رہا کہ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط ادارے ضروری ہیں میں ہمیشہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ جنہوں نے ملک کی دفاع کا ذمہ اٹھایا ہے ان کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے یہ میرے نظریے کا حصہ تھا حصہ ہے اور حصہ رہے گا داخلی طور پر ہر طرح کے حالات ہوں چاہے قدرتی آفات ہوں یا دہشتگردی کے خطرات ہوں ان سے دلیری سے یہی نپڑتے ہیں یہی سامنا کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان فوج ہے پاکستان بیریہ ہے پاکستان فضائیہ ہے اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں پولیس ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے فرنٹیئر کور ہے ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی بے مثال قربانیا ان کی بے مثال قربانیا اس ملک کی حفاظت کی زامن ہے یہ انہوں نے ساری عمر ہمیں بتایا بھی ہے ہمیں ثابت بھی کیا ہے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے اختلاف رائے ضرور رکھی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے ہمیشہ تعمیراتی تنقید کی تاکہ ملک قوم اور میری پارٹی سب کا فائدہ ہو اور پارٹی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا لیکن اب حالات کسی اور سمت چل پڑے ہیں اور میرے اختلاف اصولی بھی بن گیا ہے اور نظریاتی بھی میں نے ہمیشہ پارٹی کی اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کی لیکن یہاں حکمت اور شعور پر مبنی مشوروں کی کوئی قدر نہیں میرا سبر اور میری غیرت اب جواب دے گئی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن امران خان صاحب اور پارٹی کے کچھ مخصوص افراد کھلے عام ریاست اور ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان فوج سٹ تکر پر اتر آئے ہیں نو مائی کا سیاہ دن سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں جس پر ہمارے شہدہ کی بے حرمتی کی گئی کرنل شہر خان شہید میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہدہ کی تصویریں جلائی گئیں ان کے مجسمے گرائے گئے جس طرح جی ایش کیو پر حملہ کیا گیا جنہ ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا بابا قوم کی آدگاروں کو جلایا گیا اپنے قومی ورسے جلائے گئے ایم ایم عالم کا جہاز جلایا گیا فوجی تنصیبات کو نقصان دیا گیا یہ تو ہمارے دشمنوں کا خواب تھا لیکن بد نصیبی سے اپنوں کے ہاتھوں یہ پورا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شر پسند اناثر نے پاکستان کے وقار کو واقعی مجروح کیا ہے یہ میری نظر میں انتہائی قابل مزمت ہے اور ناقابل معافی ہے میں بحیثیت ایک پاکستانی نو مائی کے شرنگیز صفاکانہ بزدلانہ شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں میں حشام انام اللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استیفہ دیتا ہوں کیونکہ میرے اور میرے قبیلے کے خون میں بے وفائی نہیں ہے بحیثیت پشتون کے بحیثیت مروت بیٹانی قوم کے نمائندے کے بحیثیت لکی مروت کے عوام کے نمائندے کے میری غیرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید ایک لمحہ بھی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں جو ملک کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں مجھے اور میرے دوستوں کو چاہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے اب ہم کسی بھی ایسی پارٹی تحریک یا سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے جو نفرت نفاق تفریق اور تشدد کی حوصلہ افضائی کرے اور جو اپنے بچوں کو تو ہر قسم کی حفاظت اور اسائش فرام کرے مگر غریب یا سادہ لوہ ہم وطنوں کی اولاد کے جذبات سے کھیلتے ہوں ان کو خطروں اور نقصانات سے دوچار کرتے ہوں اور انہیں پاکستان کے اداروں پر بالخصوص پاکستان کی افواج پر ہر طریقے سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں یہ ہمیں کسی صورت پر قابل قبول نہیں آپ میں سے مجھے بہت لوگ جانتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کیسی شخصیت ہے میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ نہیں لے رہا نہ میں ان میں سے ہوں جو دباؤ لیتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن اپنے اصولوں پر ڈٹا رہوں گا جو میرا نظریہ ہوتا ہے جس کا بھی دباؤ ہو میں وہ نہیں لے سکتا تو یہ تو اپنی سوچ سے بلکل ختم کر دیں کہ میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اور اس پریس کانفرنس کے آخر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں میرا ایمان ہے کہ رزق زندگی موت عزت زلت یہ میرا وطن ہے یہ میری فوج ہے ان پر میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ان پر میرا کوئی احسان نہیں یہ کرنے پر میرا ان پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا مجھ پر احسان ہے میرے جیسے تمام پاکستانیوں پر ان کا احسان ہے ہر روز یہ ہمارے لیے مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے میری کسی سے کوئی ذاتی مفاد کی توقع بھی نہیں میں بس نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا نام غداروں کی صف میں لکھا جائے غداری بےوقوفی سے بھی ہو سکتی ہے بدنیتی سے بھی ہو سکتی ہے اپنے مفاد کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے مفاد کے لیے بھی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ میرا شہور ہے میں غداروں کی صف میں نہیں آنا چاہتا میں ان پاکستانیوں ان پشتونوں کی صف میں پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں جو ایک مشکل وقت میں اپنے پاکستان اور اس کی افواج کیلئے کھڑے ہوئے میرا یہ فیصلہ شاید پھر بھی ایسا نہ ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن عمران خان اپنی رہائی کے بعد نو مئی دوہزار تئیس کے واقعات کی پرزور مضمت کرتے پوری قوم سے معافی مانگتے سیدھا شہدہ کی ان یادگاروں پر جاتے پاک فوج کی تنصیبات تاریخی امارتوں اور سرکاری املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا ان کا دورہ کرتے وہاں پھول ہی رکھاتے ایک ممبتی جلا دیتے ایک دعا ہی کر دیتے ان تمام شرنگیز کاروائیوں میں ملوث افراد سے ہمیشہ کے لیے لا تعلقی اختیار کر دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیتے اور یہ ہدایت کرتے کہ آج کے بعد پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کوئی بھی اپنے کال اور فیل سے کوئی نقصان نہ پہنچائے ورنہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی پھر ایسا نہیں کرتا ادارے بھی خوش ہوتے پاکستان بھی خوش ہوتا ہم پارٹی کے لوگ بھی خوش ہوتے بدقسمتی سے وہ اپنے موقف پر ڈھٹے رہے میں یہ کہوں گا یہ اس پارٹی کی ہم سب کی پاکستان کی بدنصیبی نہیں ہے یہ پارٹی کی چیرمن عمران خان کی ہم سب کی بدنصیبی ہے انشاءاللہ پاکستان تر قیامت آباد رہے گا اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا نہ کوئی اندرونی نہ کوئی بیرونی انشاءاللہ نہیں ختم کر سکتا میں ان کے لیے حقیقی ہدایت کی دعا کرتا ہوں جن کا یہ موقف ہے جاتے جاتے میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر پرویز خان خٹک کا شکر گزار ہوں ان کی ہمارے خاندان کے ساتھ نسل در نسل ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کی کا ایک تعلق آیا ہے انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں انٹروڈیوز کیا عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا مجھے وزارت دی ڈاکٹر نوشیروان برکی جو کہ عمران خان کے کزن ہیں انہوں نے ہیلتھ منسٹری میں مجھے بڑی سپورٹ دی ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آخر میں جانگیر خان ترین کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری سیاست میں انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اور جب پارٹی میں تھے تب تو بہت سپورٹ کیا میں یہاں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میرا خاندان سحف اللہ برادران اور ہمارے حامی ہم اس بار اپنے پلیٹ فارم مروت برٹانی قومی اتحاد سے لکی مروت کی تمام نشستوں پر اور جنوبی ازلا کی مخصوص نشستوں پر لڑنے کا سوچ رہے ہیں اور ہمارا اتحاد مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے آخر میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا میں نے آپ کا ٹائم بہت لیا لیکن یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں پاکستان آرمی کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خیبر پختونخواہ کے عوام آپ جو جرنلسٹ ہیں آپ بھی سنیں اور پشتون سنیں اور میرے وطن میرے اپنے آبائی علاقے کے مروت بٹنی اس کو غور سے سنیں یہ واقعہ جو ہے یہ ماضی قریب کا ہے کوئی تقریباً دو سال پہلے ہمارے لکی مروت کے ایک نوجوان تھا پاک فوج میں تھا وہ تائنات تھا اپنے دو چار دوستوں کے ساتھ دو چار اور فوجیوں کے ساتھ پاک افغان بورڈر پہ اچانک رات کو ان پر حملہ ہوا یہ دو چار لڑکے جو تھے یہ بڑی بہادری سے لڑے دشمن درجنوں میں تھے اور یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا رہا ہے اس کی آپ فیریفیکیشن کریں اور یہ دو چار تھے لیکن یہ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کی پوری جو ان کا جو پلان تھا جو ایجنڈا تھا وہ بھی فیل کر دیا یہ خود بھی شہید ہوئے اور اتنی زیادہ کیجولٹیز انہوں نے دشمنوں میں کی کہ وہ جو نقصان زدہ دشمن تھے وہ اپنے تیش میں آ کر اس ہمارے نوجوان لکی مروت کے فوجی نوجوان کا سر انہوں نے تن سے جدا کر دیا اور اپنے ساتھ بھاگ نکلے اب ان کے جو ورسات ہیں ان کو تو پتا چلا کہ میرا ہمارا بیٹا یہ شہید ہو گیا ہے لیکن اس کی بوڈی ان کو نہیں مل رہی تھی اس میں تاخیر ہوئی یہ مجھے پتا ہے میں اس پر قسم خاتا ہوں سابق سبائی وزیر انام اللہ اس وقت پشاور میں نیوز کانفرنس کرنے ہیں اور ان کا کہنا یہ کہ میں نے صبر اور غیرت جواب دے گئی ہے میں اب ان کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتا